ابھی آپ کے سامنے شاہر علی عمران بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے مولا کے مدہ خان جناب موسل سلطان صاحب آپ لالہ موسا مولا کا ذکر کریں گے ہاو جو بس فیلو جی جی التماس دعا برائے حجتِ حُدہ اللہم سلیلہ محمد وعالمحمد اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن سلواتوک علیہ والا آبائے فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وائنا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَاتَوْا وَانْوَطَمَتِعَوْفِحَا تَوِيلَ ربِ سُلِلَى محمد وعالمحمد وَعَجِّلْ فَرَجْهُمْ یا قائمِ آلِ محمد اَدْرِقْنِي 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 یا قائمِ آلِ محمد اغسنی 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 بحقِ سیدہ فاطمت زہرہ باوازِ بلان سلوات پڑھیں محمد وعالمحمد ہمیں سہر انسان کس نہ کسی رنگ میں کس نہ کسی دھنگ میں کس نہ کسی طور پر کس نہ کسی مور پر ہمیں سہر انسان کبھی نہ کبھی گھار میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی کونج میں کبھی نہ کبھی رزم میں کبھی نہ کبھی بازم میں ہمیں سہر انسان کبھی نہ کبھی تنگی میں کبھی نہ کبھی حسانی میں ہمیں سہر انسان کبھی نہ کبھی پیری میں کبھی نہ کبھی جوانی میں ہمیں شہر انسان کبھی نہ کبھی اٹھتے وقت کبھی نہ کبھی بیٹھتے وقت ہمیں شہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس کی تختیہ دل پہ لوحے ذہن پہ محمد و اہل بیعت محمد کے احسانات کا ایک نقش بھی باقی ہے وہ کرز نہیں فرض سمجھ کے احسان نہیں ایمان سمجھ کے مل کے باواز بلان سلوات پڑھیں محمد و آل محمد یہ جو برادران سامنے بیٹھے ہیں ان سے ذرا گزارش ہے کوشش کریں کہ آگے آجیں تاکہ جو بعد والے مومنین ہیں انہیں پھر حسانی ہو جائے گی مل کے نعرہ تکبیر مل کے آواز بلاند کریں خالق نامل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت باواز بلان سلوات پڑھیں محمد و عالم ماشاءاللہ سلامتے ہیں بلکل مختصر صرف دو مسدس میں نے پڑھ کے بھائیوں کو ممبر دے دینا ہے میرے اسے کا مسائب بھی دونوں مسائب ہاں زاکری نہیں پڑھیں گے دو میں نے صرف مسدس پڑھنے ہے ایک لمحہ مجھے دیکھیں تاکہ محول میں آپ کے سامنے لاؤں کہ میں پڑھنا کیا چاہ رہا ہوں چبیس رجب ہے ولید کا دربار ہے اور کھڑے ہیں میرے حسین بادشاہ فضائل میں پڑھ رہا ہوں مولا کی جورت پڑھ رہا ہوں مورا کی بہادری پڑھ رہا ہوں حسین کھڑے ہیں حسین پہنچے ہیں دربار میں اس نے کہا جی فلان اس دنیا سے چلا گیا ہے مولا نے فرمایا ہر کسی نے اپنے انجام تک جانا ہے فلان تخت پہ ہے اس نے بیعت کا تقاضہ کیا ہے حسین بادشاہ نے جب سنا اپنے مولا فرمایا کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو نے یہ سوال کیا کیسے ہے مولا فرماتے ہیں تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں تجھے فرق معلوم ہونا چاہیے پھر تو تقاضہ کرتا تجھے پہلے جاننا چاہیے تھا وہ کون ہے اور میں کون ہوں زیادہ تشریح میں نہیں جاتا حسین فرماتے ہیں سوچ سمجھ کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں اس کا مجھ سے بیعت مانگنا بنتا ہی نہیں آپ توجہ کرے ہیں میں مسجد شروع کرنے لگا ہوں سہین فرماتے ہیں اس کا اور مجھ کا فرق سن میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ دا ہوں سلامت رہیں جی میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ دا ہوں میں فکرِ انبیاء کا امیہ ہوں وہ بات دماغ میں فکرِ انبیاء کا امیہ ہوا بات دماغ میں فکرِ انبیاء کا امیہ ہوا بات دماغ میں سمدھ ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ میں سمدھ ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ میں سمدھ ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ اگلی دو وسرے سنیں گے حسین بادشاہ چیلنج کر کے کہہ ورمارے ہیں میں زندگی کا نور ہوں میں فکر امبیاء کا امی ہوں میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ فرزندے پو تراب ہوں زہرہ کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہیں میں بے مصر ملکے ہے ادھری اس جیسے بے شمار ہیں میں بے مصر ہوں اس جیسے بے شمار ہیں میں بے مصر ہوں حسین بادشاہ نے کہا میرا اس کا مقابلہ ہی نہیں میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا سارا مسدس چھوڑ دیا ہے اپنے کو آخری مسدس بننے لگا ہوں ساری نظم چھوڑ دیا آخری مسدس پڑھ کے میں بھائیوں کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں کیپلا سے دعا لینے لگا ہوں ابھی حسین بادشاہ یہ ساری باتیں کر کے زہیر بھائی جانے لگے حسین بادشاہ نے مو دربار کے دروازے کے طرف کیا اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا اس نے جاتے ہوئے حسین کو دیکھا اس نے اسے اشارہ کیا جو مجھے دیکھے گا اسے سمجھے گا اس نے اشارہ کیا کہ حسین ابھی جا رہے ہیں بعد میں ہاتھ منی آئیں گے ان کا سر قلم کر لو ان کا سر قلم کر لو ان کا سر قلم کر لو اگر آپ حاضر ہیں تو آپ تک بات پہنچے گی ہاتھ دعا کے لئے بلاند ہو جائے گا حسین کا مو ادھر تھا اس نے پیچھے سے اشارہ کیا حسین کا مو ادھر تھا اس نے پیچھے سے اشارہ کیا ادھر کھڑے ہوئے حسین نے دیکھا اور دیکھے مولا اس کی طرح مہاتب ہوئے اسے چھوڑا اس اشارہ کرنے والے کی مہاتب ہوئے فرمایا تجھے نہیں بتا کہ تو کون ہے میں کہوں تو نہیں جانتا تو کون ہے میں کہوں مولا فرماتے ہیں پہنے میلات عرف سنمر میں تیرا بتاتا ہوں رئیس عرب مربی شاہ برار کا بیٹا تو جو ہے جی رئیس عرب مربی شاہ برار کا بیٹا ہر حال میں توحید سے اشکار کا بیٹا سلام ہے جی آپ اپنے دادا کا بتا رہے ہیں مربی عرب رئیس عرب مربی شاہ برار کا بیٹا ہر حال میں توحید سے اشکار کا بیٹا ہر حال میں توحید سے اشکار کا بیٹا میر حمزہ و جعفر تیار کا بیٹا میر حمزہ و جعفر تیار کا بیٹا فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ مجھے دیکھ میر حمزہ و جعفر تیار کا بیٹا دیکھ میں ہوں حیدر قرار کا بیٹا میں ہوں حیدر قرار کا بیٹا مولا فرماتے ہیں تک تولون ہی اپنے ذرکا اور ذرکا ماں کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا اب جو ذرکا کا میں نے تجربہ کیا مجھے دو مذہب ملے ہیں دو لکھے میں آپ کی دعا لینے ہزار ورماتے ہیں عزت بیچ کر عزت بیچ کر کھانا کھانے والی کے بیٹھے کیا تُو مجھے قتل کرے گا اور ناچنے والی کے ملکے ہاتھ ملند کر کے ہیدری ماشاءاللہ یہ تھے جناب شاہر علی مران مصر سلطان صاحب جو بہتین انداز میں محمد والی محمد کا ذکر کرے تھے